اسلام علیکم اب ہمارا جو نیکس چپٹر ہے وہ مرچنائلنگ بزنس یا مرچنائلنگ کنسرن کے حوالے سے ہے ہماری جو ڈسکشنز ہوں گی جو اسٹڈی اوبجیکٹیوز ہیں اس چپٹر میں وہ ایک لیکچر میں کمپیٹ نہیں ہوں گی اس سارے کے سارے جو ہماری اسٹڈی اوبجیکٹیوز ہیں یا لرننگ اوبجیکٹیوز ہیں بلکہ مرچنائلنگ کے اوپر یہ لیکچر کی سیریز آئے گی مرچنائلنگ کے جو چپٹر ہم پڑھیں گے اس میں ہم سروے بزنس کو کنٹرارس کریں گے مرچنائلنگ بزنس کے ساتھ اور پیڈیوڈک انوینٹوری سسٹم اور پرپیچور انوینٹوری سسٹم کو ڈیفائنگ کیا جائے گا ان کو آپس میں ہم کمپے کریں گے پھر آبیسلی انہی سسٹم میں رہتے ہوئے جو مرچنائلنگ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو تھورلی ڈسکس کیا جائے گا اکاؤنٹس جو انوالو ہوں گے ان کو شڑی کیا جائے گا ان کی نیچر کو شڑی کیا جائے گا پھر اسٹڈنٹس اس بات تک خیال رکھے گا کہ اس مرچنائلنگ کے چپٹر میں بہت ہی زیادہ مسکونسپشنز پائی جاتے ہیں ان مسکونسپشن کا تذکرہ بھی کیا جائے گا اور ان کو کریکشن بھی ان کی کی جائے گی تو مرچنائلنگ کی تمام ٹرانزیکشنز پڑھی جائیں گی پیڈاڈک سسٹم میں بھی پرپیٹر سسٹم میں بھی اور پھر ہم جے ہو اپنے ڈسکیشنز کو کنکلوٹ کرتے ہوئے ان کے افیکس انکم اس سیٹمنٹ تک لے کے جائیں گے آئیے ہم اپنی پہلی سلائٹ پہ چلتے ہیں پھر آپ نے اس سے پہلے ایک سرویس کنسنز کو پڑھا سرویس بزنس کی جنرلائزنگ آپ نے کی تو سرویس بزنس میں جو سرویس کنسنز ہوتی ہیں وہ اپنی سرویسز کو سیل کرتے ہیں اور اپنی خدمات کو فروت کرنے کے بعد وہ اس کا محافظہ حصول کرتے ہیں لیکن مرچنائلنگ بزنس میں کیا ہے کہ گرش کو پرچیس کیا لیاتا ہے اور جب آپ گرش کو پرچیس کرتے ہیں تو وہ آلیڈی ریڈی ٹو سیل کنڈیشن میں ہوتی ہیں فار ری سیل تو مرچنائلنگ کمپنیز بائی گرش ان ریڈی ٹو سیل کنڈیشن فار ری سیل جب آپ کوئی میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں تو آپ میڈیکل سٹو پہ جاتے ہیں تو میڈیکل سٹو جی ہے وہ ایک مرچنائلنگ بزنس کی اگزامپل ہے خود جو میڈیکل سٹو ہوتا ہے وہ میڈیسن کہاں سے لیا وہ میڈیسن میڈیسن مارکٹ سے لے کے آیا میڈیسن مارکٹ میں کہاں سے آئی جو فارمسیٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں جو میڈیسن کے منفیکچرز ہوتے ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں میڈیسن مارکٹ میں اور میڈیسن مارکٹ سے لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گیٹس فارما ہے ایپریٹ ہے یا اگر جو فارمسیٹیکل کمپنیز ہیں وہ منفیکچرز ہیں وہ اپنے گرش کو سیل کرتے ہیں ہوت سیلر کو تو ہوت سیلر نے بھی لیڈی ٹو سیل کنڈیشن میں گرش خریدی تو ہوت سیلر بھی جی ہے وہ مرچنائلنگ بزنس کر رہا ہے پھر ہوت سیلر نے آگے میڈیسن مارکٹ بارے نے میڈیسن مارکٹ بارے ہیں میڈیسن سٹو ریٹیلر کو گوڈ سیل کی اور فائنل کنزیومرز ہم لوگ جا کے میڈیسن سٹو سے پرچیزنگ کرتے ہیں میڈیسن کی لہذا جو ریٹیل بزنس کر رہا ہے جو میڈیسن سٹو والا ہے وہ بھی مرچنائلنگ بزنس کی اگزامپل ہے اب سیلر بزنس میں اور مرچنائلنگ میں سیمیلیریٹی یہی ہے کہ سیلر بزنس بھی سیلنگ ایکٹیویٹی کر رہا ہے لیکن وہ اپنی سیلر بزنس کو سیل کرتا ہے مرچنائلنگ کنسن بھی مرچنائلنگ کو سیل کر رہا ہے یہ بھی یہاں پہ بھی سیلنگ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ان دونوں بزنس میں سیمیلیریٹی ہے لیکن ان دونوں بزنس میں جو ڈیفرنس پڑا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ سرویس کنسن جن سرویسز کو سیل کرتی ہیں وہ ان سرویسز کو پرچیز نہیں کرتی ہیں ڈاکٹر جو اپنی خدمات دے رہا ہے ایک لائر جو اپنی خدمات دے رہا ہے ایک آڈیٹر جو اپنی خدمات دے رہا ہے یہ اس کی جو سرویسز ہیں یہ اس کی انہیرنٹ کریکٹر رسٹک ہوئی وہ اسے کہیں سے خرید کی نہیں لاتا ہے لیکن جناب جو مرچنائزر ہوتا ہے جو مرچنائلنگ بزنس کرتے ہیں وہ مرچنائزز کو پہلے پرچیز کرتے ہیں اور پھر سیل کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس نوٹ کر لیں کہ مرچنائلنگ بزنس میں دو ٹائپ کی ایکٹیوڈیز پرفارم ہو رہی ہیں یعنی ایک مرچنائز کی پرچیزنگ اور دوسرا مرچنائز کی سیلنگ لہذا آپ اسی انداز میں پڑھیں گے پرچیزنگ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں پیڈیوٹک سسٹم میں پرپیڈر سسٹم میں وہ آپ سیپلیٹ پڑھیں گے اور جو سیلنگ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں پیڈیوٹک سسٹم میں اور پرپیڈر سسٹم میں وہ آپ سیپریٹ پڑھیں گے تو ہوسیلر نے ریٹیلر کو گوڈز ڈیلیور کی ہیں اور ریٹیلر نے پھر فائنل کنزیومر کو گوڈز ڈیلیور کی ہیں پرائنی سورس آف ریوینیو اس کی وضاحت ہے کسی لیکچر میں آگے جا کے آپ کو تصریح سے بتا رہے ہوں گے جب ہم ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے فیلال آپ نے سمجھ رہے ہی جو سیلز اکاونٹ ٹائٹل ہے وہ ریوینیو کا اکاونٹ ٹائٹل ہے جب آپ ریٹی ٹو سیل کنڈیشن میں گوز خرید کے سیل کرتے ہیں تو سیلنگ واری ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کے جاتا ہے سیل ریوینیو کے اکاونٹ میں اور یہ نیکس سلائٹ پہ چلتے ہیں اب بنیادی بات یہ ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ سرویس کنسن میں اور مرچنائزنگ بزنس میں سیمیلیٹی یہ پائی جاتی ہے کہ دونوں کاروبار سیلنگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں فرق کیا ہے کہ سرویس کنسن والے جن سرویسز کو سیل کرتے ہیں وہ انہیں پرچیز نہیں کرتے ہیں جبکہ مرچنائزر جو ہے مرچنائزز کو بیچنے سے پہلے وہ انہیں پرچیز کرتا ہے لہٰذا سرویس بزنس میں جو آپ کی ریوینیوز ہوتی ہیں اس میں ریوینیو کی کاسٹ انوالڈ نہیں ہوتی لیکن مرچنائزنگ بزنس میں جو آپ کی ریوینیو ہوگی اس میں آپ کی کاسٹ انوالڈ ہو جائے گی تو اس سرائیٹ میں ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ مرچنائزنگ بزنس میں جو انکم کی میجرمنٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے جو پروفٹ کی ڈیٹرمنیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اپنا سیلز ریوینیو اکاونٹ سیلز ریوینیو کا کریڈٹ بیلنس ہوگا اور یہ مرچنائزنگ بزنس کی انکم کو شو کرے گا مرچنائزنگ بزنس کی ریوینیو کو شو کرے گا یعنی کہ یہ وہ پرائیس بتائے گا جس پرائیس پر آپ نے اپنی گوٹس کو کسٹمر کو ڈیلیور کیا مثال کے طور پر اگر آپ ایک بالپائنٹ پرچیسر کے لاتے ہیں دس روپے کا اور بارہ میں بیچتے ہیں تو بارہ جو ہے وہ آپ کی سیلز ریوینیو ہے اس میں سے آپ ڈیڈک کرتے ہیں کاؤسٹر گوٹسوڑ کو جیسے ابھی مثال دے رہا تھا میں یہ دس روپے کا پہنے لائے بارہ میں بیچا ہے جو بارہ سیلز ہے اور دس روپے اس کی کاؤسٹ ہے کاؤسٹ آف گوٹسوڑ ان گوٹس کی کاؤسٹ جو سیل ہو گئیں بگ گئیں یعنی کہ کاؤسٹ آف سیلز تو اینکم کی میجرمنٹ کیسی ہوگی کہ سیلز ریوینیو میں سے آپ کاؤسٹ آف گوٹسوڑ کو ڈیڈک کریں گے لیس کریں گے جب میں ادھر کیوں بول رہا ہوں اکثر لوگی سمجھتے ہیں کہ آپ اپریٹنگ ایکسپینسز میں بس جو آپ انکم اسی پر مرا کے بڑی معذر کے ساتھ جو رٹہ لگایا ہوا ہے ہیجی سیلری رینڈ ویجی سنچورل ایرویٹائننگ ڈیپری سیشن وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے اپریٹنگ ایکسپینسز بھائی جان سب سے پہلا اپریٹنگ ایکسپینس کا مطلب یہی ہے آپ پیشے پڑھ کے آ رہے ہیں لیکچرز میں کہ ایکسپینسز انکر ہوں گے ریوینیو کو پروڈیوز کرنے کے لیے تو اگر آپ گوڈزی پرچیز نہیں کرتے مرچنڈائزی پرچیز نہیں کرتے تو اگر آپ کی انکم جنرلیٹ کیسے ہوتی کسٹمر کو آپ سیل کیا کرتے فروغ کیا کرتے بھیجتے آپ کیا لہٰذا جب مرچنیزنگ کنسرن کا انکم اسی کو بنتا ہے تو وہ ملٹیبل سٹیپ پر بنتا ہے آپ اپنی آپرٹنگ ریوینیو الگ دکھاتے ہیں اس میں سے آپ ریوینیو کی جو کانس آف سیلز ہے وہ سیپریٹ ڈڈک کرتے ہیں یہ بھی آپرٹنگ ایکسپینس سے گراس پر فیڈ آتا ہے اور پھر یہ آپ کے ادھر آپرٹنگ ایکسپینسز ہیں اس میں آپ کے سیلری رینڈ ویجز ایسٹرہ ایکسپینسز ریپورٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو نیٹ انکم ملتی ہے جیسے میں نے کوئی بتایا کہ کس اگو سولڈ کس اگو سولڈ کیشو کرے گا کہ جتنی بھی مرچنائی سیل ہوئی اس سے ہم نے خریدہ کتنے میں تھا یا وہ ہمیں پڑی کتنے میں تھی اسی کس کیا تھی ہمارے آئیے نیکس سلائٹ پہ جلتے ہیں دیکھیں سروے بزنس کی اور مرچنائیزنگ بزنس کی جو آپریٹنگ سائکلز ہیں ان کو ایکسپینس کیا جائے گا اس سلائٹ میں اور آپریٹنگ سائکل کی جو اس طرح ہے جو ٹرمینالوجی ہے وہ آپ پاس کے لیکچے میں سن کے آ رہے ہیں جہاں ہم نے ایسٹ کو کلاسیفائی کیا تھا اور جب ہم نے کرنٹ ایسٹ کو ڈیفائن کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے یہ ٹرم آپریٹنگ سائکل کی یوز کی تھی بہت ڈیٹیل میں وہاں پہ یہ ایکسپین ہوئی بھی ہے اگر کسی سٹوڈنگ نے وہ لیکچر واش نہیں کیا ہے نہیں سنائے تو وہ جو یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے سر ادنان سعید کے نام سے اس میں جو پلی لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں فالرشیر اکاؤنٹی کے پلی لسٹ میں آپ جائیے تو آپ کو ایک لیکچر ملے گا ٹائلز آف ایسٹس وہاں پہ ہم نے کرنٹ ایسٹ کو اور پلانٹ ایسٹ کو پہ کرنٹ ایسٹ کو بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے تو وہاں پہ آپریٹنگ سائیکل کا ڈیٹیل دسکر آئے یہاں پہ بھی ہم کچھ نہ کچھ کہیں گے کوشش کروں گا کہ اس میں ریپیٹیشن نہ ہو پائے سرویز بزنس کی آپریٹنگ سائیکل کیا ہے یہ وہ ڈیز ہیں ٹوٹل نمبر آف ڈیز ہے جس میں آپ اپنی سرویسز پرفارم کرتے ہیں کلائنٹ کو کسٹمرز کو آپ پہ خدمات انجام دیں اور جب آپ خدمات انجام دیتے ہیں تو ایک ایسٹ ریسیویبل جو ہے وہ کریئر ہوتا ہے آپ اکاون ریسیویبل کو ڈیبیٹ کر کے سرویس انکم کے اکاون کو کردیٹ کرتے ہیں کمیشن انکم کو کنسٹیشن انکم کو رینٹل انکم کو ایسٹ اکٹرہ تو سو بھی بزنین کے اپنی سائی گل میں سب سے پہلے days are required to perform the services to the customers when you perform your services the ریسیویبل account is created and obviously after the performance of the services you should allow the credit period to your customers so the accounts will take a time to convert itself into the cash پھر کچھ دن ریکوائیڈ ہوتے ہیں اکاؤنٹ ریسیبل کو کیش میں کنورڈ ہونے کے لیے تو پہلے آپ نے خدمات انجان دی کچھ دیس وہاں پہ لگے ریسیبل کیریڈ ہوا پھر ریسیبل کو کلیکٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگا کچھ دن لگے ان دونوں ڈیس کو جواب سم کریں گے تو آپ کو سروی بزنس کی آپریٹنگ سیکل کے ڈیس پتا چلیں گے اچھا مرسلائی بزنس کو ہم نے ماضی میں آپریٹنگ سیکلس کی ڈیفائن کا رکھی ہے کہ کیش کو واپس کیش کے آنے میں کتنا دن لگا یعنی آپ نے کیش سے پہلے انیونٹوری پرچیس کی ڈیس آر ایکوائیڈ ان دا ایکوزیشن اور پرچیس آف تا انیونٹوری کیونکہ آپ زیادہ سی بات ہیں مارکٹ سے کوٹیشن منگواتے ہیں پھر ڈیفرن سپلائرز آپ کو کوٹیشن دیتے ہیں پھر آپ ان کوٹیشن کو کمپیرٹیف انیلیزش شیٹ کے اوپر لے کے آتے ہیں پھر سپلائر سیلیکٹ ہوتا ہے پھر سپلائر کو آرڈر بنایا جاتا ہے پھر آپ کا جو سپلائر ہے وہ آپ کو گود شپ کرتا ہے پھر آپ انیونٹوری کو سیل کرتے ہیں جب وہ سیل ہوتی ہے تو ریسیبل میں آتی ہے اور پھر ریسیبل کسٹمر سے کریکٹ ہوتا ہے تو پھر ریسیبل کیش میں کنورٹ ہوتا ہے تو پہلے کیش کنورٹ ہوا مرچنائز میں مرچنائز کنورٹ ہوئی اکاؤنٹ سیبل میں اور پھر اکاؤنٹ سیبل جیو کنورٹ ہوا واپس کیش میں ان ڈیش کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو آپ کو آپپرٹنگ سائیکل کے ڈیش پچھا چلیں گے تو اس سلائٹ میں ہم نے سروی بزنس کی اور مرچنائجنگ بزنس کی جو آپپرٹنگ سائیکل ہے اس کو ایکسپین کیا یہ نیکس سلائٹ پہ چلتے ہیں یہاں پہ اگین ہم آپ کو فلو آف کاؤس بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے بیگننگ انوینٹوری ہوتی ہے بیگننگ انوینٹوری کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے یہ کاروبار کا پہلا سال نہیں ہے جو آپ نے مرچنائج پرچیس کی تھی 2019 میں وہ مرچنائج سیل نہیں ہوئی وہ 2019 کے انڈنگ انوینٹوری تھی اور 2020 کی وہ اوپننگ بن جائی گی یعنی کہ دوہزار بیس اسٹارٹ ہوا تو دوہزار بیس کے شروع میں جو آپ کا ویراؤس ہے جو آپ کا سٹوریوم میں اس میں اتنی مالیت کی مرسنائز موجود تھی دوہزار انیس میں خریدی گئیں دوہزار انیس میں سیل نہیں ہوئی دوہزار انیس کا انڈنگ سٹاک ہے اور دوہزار بیس کا اوپننگ پھر آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں کاؤس اگوش پرچیس اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے جا کے سمجھائیں گے کہ یہ پرچیس کی کاؤس اکاننا آپ سیکھیں گے جو مرسنائز آپ نے اس ساتھ پرچیس کی اس کی ٹوٹل کاؤس کتنی ہے اب ضائع سے بات ہے جب آپ مرسنائز پرچیس کرتے ہیں تو وہ سپلائر کے گھوڑاؤں میں ہوتی ہے پرچیس سے پہلے آپ نے پرچیس آرڈر کاٹا ہے پرچیس آرڈر بنایا ہے اس پر کاؤس آئی ہے پھر آپ ایک پیمنٹ سپلائر کو کرنی ہے انونٹوری کی پھر ضائع سے بات ہے وہ مرسنائز سپلائر کے گھوڑاؤں سے آپ کے گھوڑاؤں تک باہر کے گھوڑاؤں تک آئے گی کانسپورٹیشن کی کاؤس انگرڈ ہوگی باہر سے آرہی ہے دنپورٹ ڈیوٹی آپ کو پی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ کو یہاں پہ جو انونٹوری ہے اس کی کاؤس نکالنا سیکھنی ہوگی یہاں صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ بگننگ انونٹوری میں آپ کو ایڈ کرنا ہے دہ کاؤس آگوڑس پرچیس تو آپ کو مل جائے گی دہ کاؤس آگوڑس آویلیبیل فور سیل کہ سال بھر اتنی مالیت کی مرسنائز ہمارے پاس موجود رہی اس میں آپ اینڈنگ انونٹوری کو ڈڈک کرتے ہیں تو کاؤس آگوڑس روڑ آپ کو مل جاتی ہے فور ایجامپل آپ کے پاس پانسو روپے موجود تھے یہ آپ کی بگننگ انونٹوری ہے چار ہزار روپے میں نے آپ کو اور دے دی ہے تو ٹوٹل آویلیبیل آپ کے پاس چار ہزار پانسو ہو گئے اس میں سے اب آپ کے پاس تین سو روپے موجود ہیں اینڈنگ تو چار ہزار دوستو جو آپ نے خرچ کی تو فلو آف کاؤس کے آئے جی بگننگ انونٹوری میں ایڈ ہوگا کاؤس آگوڑس پرچیس آویلیبیل فور سیل آئے گا اس میں سے آپ اینڈنگ انونٹوری کو لیس کریں گے تو کاؤس آگوڑس ملے گا اب انونٹوری کے دو سسٹم ہیں ایک پرپیچول انونٹوری سسٹم ہیں دوسرا پریوارڈک انونٹوری سسٹم ہیں کمپنی یوز آئیدر اور پرپیچول انونٹوری سسٹم اور پریوارڈک انونٹوری سسٹم تو اکاؤنٹ فور انونٹوری انونٹوری کی کاؤسٹنگ کرنے کے لیے دو سسٹم ہیں پرپیچول کے پریوارڈک اب ہم آپ کو ڈیٹیل میں جا کے ان دونوں سسٹمز کو ایکسپرین کریں گے آئیے نیکس سلائٹ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم فلو آف کاؤز بتائیں گے آپ کو پرپیچول سسٹم میں رہتے ہوئے جو پہلے دب کو پرپیچول کو سمجھنا ہے کہ پرپیچول سسٹم ہے کیا اس سوڈنٹ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ یہ لیکچر واش کیا کریں تو آپ کے پاس اپنا ایک ریسٹر اور پین موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ امپورٹن پوائنٹس بنائیں اب جیسے سب سے پہلی بات میں یہاں بتاؤں گا آپ کو کہ پرپیچول کے معنی کیا ہیں میں اکثر اس سوڈنٹ کو یہ اگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ جناب آپ جب آپ انگلیس گرامہ پڑھتے ہیں وائسز پڑھتے ہیں ایکٹیو وائس پیسیو وائس بھائی اب آپ ڈائریک نونس کے اوپر جاتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں کہ پیسیو وائس میں پیسیو کا مطلب کیا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ پرپیچول انیونٹوری سسٹم سیکھیں سب سے پہلے آپ پرپیچول انیونٹوری سسٹم میں رہتے ہوئے پرپیچول کے میننگ کو سمجھیں کہ پرپیچول کے معنی کیا ہے پرپیچول کے معنی ہوتے ہیں نوٹ کر لیں آپ کنٹینیویس مستقل پرپیچول یعنی اس کا مطلب کیا ہوا یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کنٹینیویس نیونٹوری کی جو کاؤس سے وہ ٹریز ہوتی ہے ابھی آپ کو جب میں ون بائی ون کر کے سارے پوائنٹ ایکسپین کروں گا تو آپ کو یہ سنٹینس سمجھ میں اگر یہ سنٹینس کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ اگر آپ اس سنٹینس کو ایویبریٹ نہیں کر سکتے اسے آپ بول نہیں سکتے پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پرپیچول سسٹم کو نہیں سمجھا پرپیچول انیونٹوری سسٹم is a system where the physical physical cause flow of the goods are traceable پہلا پوائنٹ دیکھے اس میں پرپیچول سسٹم کو ایکسپین کرنے کے لیے maintain detailed records of each inventory purchase and sale پرپیچول انیونٹوری سسٹم کے تحت آپ نے پرچیز کی انیونٹوری یا سیلز کی جو انیونٹوری ہے یا پرچیز کی جو transaction ہے یا سیلز کی اس کا بہت ڈیٹیل ریکارڈ maintain کرنا ہے records continuously show the inventory that should be on hand اور record اس انداز میں maintain کرنا ہے کہ آپ اپنی بکس سے کسی بھی وقت کسی بھی لمحے یہ معلوم کر سکیں the inventory is available for sale کہ اس وقت ہمارے پاس کتنی مالیت کی انیونٹوری موجود ہے بیچنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ دیکھئے company determines the cost of store each time اس سیل کر اب یہاں پہ کیونکہ فیزیکلی کس ٹریز ہوتی ہے لہذا جب بھی آپ inventory کو سیل کریں گے آپ فیزیکلی اسی کس کو ٹریز کر پاس مثال کے دور پہ اگر آپ کا electronic appliances کی دکان ہے ٹی وی ریفریجیلیٹر ڈی وی ڈی پریئرز واشنگ مشین اس سب آئیٹم آپ بیشتے ہیں ایک ٹیلی ویجن آپ لیں دس ہزار روپے کا خرید آپ پانچ آپ پہ پرچیز کیے سامنے آپ کو دکھائی دے لوں گے رکھے بھی اب فیزیکلی آپ اس کی cost sales کر پا رہے ہیں کہ بھئی میں ایک ٹیلی ویجن دس ہزار روپے کا خرید کر رہا ہے تھا تو پانچ پچاس ہزار کے بے باز آویلی ویل ہیں اب جب کسٹمر آئے گا اور کسٹمر کو آپ ٹی وی سیل کریں گے بارہ ہزار میں تو پوائنٹ آف سیل کی اوپر آپ اپنی انوینٹوری کی مرچنائز کی جو cost ہے اسے ٹیسٹ کرے پا رہے ہیں کہ جو بارہ ہزار میں میں نے بیچا ہے یہ میں نے دس ہزار روپے میں خریدہ تھا تو پرپیچول انوینٹوری سسٹم میں کمپنی کین دیٹرمنٹ دا کاس جو فیزیکل کاس فیلو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اب اپنی بات کیا ہے کئی دفعہ میں نے ٹیسٹ کر لیتے ہیں فیزیکل کاس فیلو تو فیزیکل کاس فیلو گرس سے مطلب کیا ہے داس پائنٹ ہمارے سلائٹ میں یہ ہی ہے کاسٹ سوڈ پلس کاسٹ سوڈ آویلی بل فور سیل تو فیزیکل کاس فیلو گرس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پانچ ٹیلویجن پرچیس کیے ایک ٹیلویجن دہزار کا تھا تو آپ کی شاپ کے اوپر پانچ ٹیلویجن اویلی بل فور سیل ہے ایک دہزار کا پانچ پچہ ہزار کی اور جب آپ نے ٹیلویجن کو سیل کیا بارہ ہزار میں تو آپ نے اس کی کاس ریٹرمنٹ کر لی کاسٹ سوڈ ان گرس کی کاسٹ جو کے بگ گئی وہ ایکسپینس ہے دس ہزار آپ کی کاسٹ سوڈ ہے فیزیکل ہی آپ پیش کر پا رہے ہیں دس ہزار کا ٹی وی آپ نے بارہ ہزار میں بیچا دو ہزار آپ کو پرافٹ ہوا اور اب آپ کی شو روم میں شاپ کے اوپر چار ٹیلویجن موجود ہیں ایک دہزار کا ہے چار چالیس ہزار کی ہوئے تو فیزیکلی کاسٹ فلو اسٹریسیبل کا مطلب یہ ہوا کہ یو کین ڈیٹرمندہ کاسٹ اف سچ انوینٹوری وچیس سولڈ آؤٹ ایس بل ایس دہا کاسٹ افترمنٹوری which is still on hand which is still available for sale جو آپ کے پاس بھیجتے ہیں تو جو انوینٹوری بگ گئی اس کی کاسٹ بھی آپ ڈیٹرمند کر پا رہے ہیں اور جو انوینٹوری آپ کے پاس موجود ہے ابھی سیل نہیں ہوئی ہے اس کی کاسٹ بھی فیزیکلی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک ٹی وی بکا تو دس ہزار کاسٹ سولڈ ہے چار موجود ہیں چالیس ہزار آپ کی افترمنٹوری فر سیل ہے نیکس سلائٹ پہ آئی گی پیریوڈک انوینٹوری سسٹم اب یہاں نام سی پڑا جال ہے پیریوڈک پیریڈ کے اینڈ پہ نکالتے ہیں آپ کاسٹ سولڈ دیورنگ کا پیریڈ آپ فیزیکلی کاسٹ کو ٹریس سہی کر پاتے ہیں تو اندر پیریوڈک انوینٹوری سسٹم مرچنڈائزر مرچنڈائزرز دو ناٹ کیپ دیٹیل ریکارڈز تو گوڈ دون ہیں یہاں پھر کوئی دیٹیل ریکارڈز نہیں ہوتے ہیں اب جائے سے بات ہے پیریوڈک میں میں نے کہا کہ دیٹیل ریکارڈ مینٹین ہو رہے ہیں پیریوڈک میں دیٹیل ریکارڈ مینٹین نہیں ہو رہے ہیں اسے کیا مطلب ہے کون کون سے ریکارڈ جب ہم ریکارڈنگ پہ جائیں گے تو وہاں جا کے یہ پوائنٹ ایکسپین ہوگا آپ سمجھنے کہ کابیل ہوں گے کہ اچھا بھی پیریوڈک میں تو یہیے ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے پیریوڈک میں اتنے زیادہ ریکارڈ مینٹین نہیں ہوتے ہیں یہاں ہم سب آپ کو آویر کرا رہے ہیں کہ پیریوڈک میں بہت ڈیٹیل ریکارڈ مینٹین نہیں ہوتے ہیں کون سب اس کو لیٹیل مینٹ بائی کاؤنٹ ایڈ 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 اکاونٹنگ پیریڈ جیسے میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ اوپننگ سٹوک میں آپ کو آسف پرچیز ایڈ کریں گے تو آویلیپل فور سیل آئے گی بس تو یہ تو آپ کبھی بھی نکال دیں دوننگ دے یہ جو اوپننگ سٹوک ہے وہ بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہے جو مرچنائز پرچیز کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہے یعنی پانچ سو روپے آپ کے پاس موجودت ہے چاہزار میں نے دی یہ سالے چاہزار آویلیپل ہے جو تو پتا آپ کو اس میں خرص کتنے ہوئے تو تب پتہ جانے گا جب آپ مارکٹ سے واپس آئیں گے تو اوپننگ سٹوک پلس پرچیز آویلیپل فور سیل اب بکی کتنی جب سال ختم ہوگا فیزیکل کاؤنٹ کا مطلب کیا ہے کہ جب سال ختم ہوگا دو آدمی ویراؤس میں جائیں گے فیزیکل کاؤنٹ کریں گے وہ انوینٹوری کی سٹوک ٹیکنگ کریں گے انوینٹوری کاؤنٹ کر کے آئیں گے پھر پرچیز انوائسیز سے آپ یونٹ کاؤس اٹھا کے اس جو سٹوک موجود ہے اس کی پیسنگ کریں گے آپ کو اینڈنگ بتا چلے گی اس سے لکھا جا رہا ہے کہ کاؤس سول ڈیٹرمین ہوتی ہے ایڈ اینڈ اکاؤنٹنگ پیڈیڈ بائی کاؤنٹ اور یہ بائی کاؤنٹ سے مراد ہے سٹوک ٹیکنگ اینڈنگ انوینٹوری کی ڈیٹرمین پھر پیرادک سسٹم میں فیزیکل کاؤس فلوف گوڈ is ناٹ ٹریسی بل فیزیکل ہی جو کاؤس سے ٹریس نہیں ہوتی یہاں کاؤس سوڈ سال کے آخر آپ نے لاست سیئر خریدی ہوگی لاست سیئر نہیں ہوئی لاست سیئر کی اینڈنگ انوینٹوری یہ سال کی اوپننگ انوینٹوری پھر آپ اس میں ایڈ کریں گے اس سال جو مرسنائز پرچیز ہوئی اس کی ٹوٹل کاؤس کو وہ ہے ایٹ ہنڈر تھاؤن میری اگزامپل ایک لاک روپے مالیت کی مرسنائز سال بھر آپ کے پاس بیشنے کی موجود تھی اب اس میں بگی کتنی ہے سات ناک ستر ہزار آری یہ کیسے آئی جب تک آپ ایڈنگ انوینٹوری کو لاست نہیں کریں گے آپ جو کاؤس سال کو ڈیٹیمن نہیں کر سکتے اب یہ انوینٹوری نکالنے کے لیے ذہن سی بات ہے فیزیکل کاؤن کرنا پڑے گا فیزیکل کاؤن کرنے کے لیے بزنس کی ایکٹیویٹیز کو سٹاپ کرنا پڑے گا نہ پرچیز ہوں نہ سیلنگ ہو کیونکہ جو فیزیکل کاؤن کر رہے ہیں کاؤن کر کے آگے بڑھیں گے انوینٹوری پیچھے سے جنا میں آیا اسے اٹھا کے کسٹرمن کو بھیج دی وہ کہہ جی موجود ہے پیشے بھک چکی یا آپ کاؤن کر کے چار یونٹ موجود ہیں پرچیز بارٹمن پرچیز کر کے اور لاکے رکھ دیں آپ کاؤن کر دیں چار موجود ہیں پندرہ ہوئی گیار آئیٹم اور خرید لی لے گا کام سال کے آخر میں ہوتا جب آپ کاؤنٹنگ پیلٹ ہوگا اکاؤنٹنگ پیلٹ کے اینڈ کے اوپر آپ فیزیکل کاؤنٹ کرتے ہیں اور جب آپ فیزیکل کاؤنٹ کرتے ہیں تو بزنس کی ایکٹیویٹیز ان کو سٹاپ کرنا پڑتا اس کے بغیر فیزیکل کاؤنٹ یہ سٹاپ ٹیکنگ ہوئی نہیں سکتی رہے بات کے اوپننگ ایمیٹوری ایکلاق یہ سال بر ایکلاق ہی نہیں پرچیز ایسا بڑھتے رہی کچھ مرسنائد جنوری میں خریدی ہوگی کچھ فروری میں کچھ اپرین میں کچھ جون میں کچھ سٹمبر کچھ نومبر کچھ دسمبر یہ جو آٹھ لاک کی پرچیز کی ٹوٹل کچھ آرہی تو بارہ مہین کی جنوری میں یہ آٹھ لاک نہیں ہوگی پرچیز ست ستر ہزار ہوگی اسی ہزار ہوگی فروری میں یہ ایکلاق ہو جائی مارچ میں یہ ایکلاق کے اوپر چلی آئی تو آویلی بر سیل تو آپ کبھی بھی معلوم کر سکتے آخری آخری دنوں میں کرتے ہیں تو آپ کا آکھونٹنگ بھی ٹائن ہوتا ہے تو اینڈ ایونٹوری کو آپ لیس کریں گے کہ پچیز آر سے تو پھر آپ کو قصص پتہ دل جائے گی اب نیکس سلائیڈ میں ہم آپ کو کچھ پرپیٹر سسٹم کی ایڈیشنل انفارمیشن یا کچھ ایسے پوائنٹ جنہیں آپ کنسیدر کرنا پڑتا ہے تو ہیو ساؤن کانسیپ پرپیٹر سسٹم آئی یہ نیکس سلائیڈ پی جلتے ہیں تو فلو آپ کو آس رہے جنہا آپ ایڈیشنل کنسیدر سلائیڈ میں پرپیٹر سسٹم میں بیگر میں آپ سے کہوں کہ پرپیٹر سسٹم میں کانس ٹریس کیوں ہو رہی پی آڈک میں کانس ٹریس کیوں نہیں ہو پا رہی ان بات وں سلائیڈ ہر مرز کی دوائے ویرائیٹی بھلی پڑی بھی لو کوز بھی ہے ویلیم بھی اس کا لو ہے لہذا وہاں پہ کوز ٹریس نہیں ہے بات یار لیکن اگر ہونڈا کا شروع میں تو سٹی کتنی کھڑی ہوں گی چار تین دو پانچ دعا اسی کو ٹریس کر سکتے ہیں فیزیکلی لہذا یاد رکھے گا کہ پرپیچول انوینٹوری سسٹم میں جو کاؤس ہوتی ہے انوینٹوری کی وہ بھی ہائی ہوتی ہے اس کا ویلیوم حجم سائز انوینٹوری کا وہ بھی ہائی ہوتا ہے اور جو ویرائیٹی ہوتی ہے وہ نو ہوتی ہے پروائیز بیٹر کنٹرول آور انوینٹوری سسٹم میں آپ انوینٹوری کو بیٹر کنٹرول رکھ سکتے ہیں یہ بات آپ ہوتا سوال میں آئے گی جب آپ پروائیز کے اور دونوں کے ریکارڈنگ سسٹم کو سمجھ چکے ہوں گے اب کیونکہ بیٹر کنٹرول رہے گا پروائیز میں تو ایڈیشنل کلیریکل ورک اور ایڈیشنل کاس مینٹین انوینٹوری رکھ آئے گی ورک بھی زیادہ ہوگا تو پروائیز سسٹم میں کاس ٹیز ہوتی ہے اس کا ریزن کہ آپ ہائی کاس ہائی وولیوم اور لو ورائیٹی اف انوینٹوری میں ڈیل کرتے ہیں پیریارٹی میں کاس ٹیز نہیں ہوتی لو وولیوم لو کاس ہائی ورائیٹی آئیٹم میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آج کے لیکچر دی جو لاس سلائیڈ ہے جس کا تعلق ریکارڈنگ سے ہے اگلے لیکچر میں ریکارڈنگ کا آغاز کریں گے جب آپ پرچیز کرتے ہیں مرچنازی بزنس میں دو ڈائپ کے ایکٹیویٹیز ہیں گرس کو ایکوائل کیا جائے گرس کو سیل کیا جائے گرس کو پرچیز کیا جائے گرس پرچیز پرچیز کریں گے پرچیز کی معاملات الگ دیکھنے سیلز کی معاملات الگ دیکھنے تو جب آپ مرچنازی پرچیز کرتے ہیں تو آپ مرچنازی کیش پہ بھی پرچیز کر سکتے سپلائر سے اور کریڈٹ یا آن ایکاؤن پہ بھی پرچیز کر سکتے اب انٹری پاس گب ہوتی ہے جب آپ آرڈر پلیس کیا تھا سپلائر کو کبھی ہم اتنی مالی کی مرچنازی جاتے خروجنا چاہتے ہیں اس وقت انٹری نہیں ہوتی جب آپ کو آرڈر ایکسپ کرے سپلائر اس وقت انٹری نہیں ہوتی آپ اپنی بکس میں پرچیز اور مرچنازی کو ریکارڈ کرتے جب آپ گرس کو ریسیو کرتے فیزیکل جب آپ سپلائر وینڈر گرس کو شپ کرتا ہے دلیور کرتا ہے تو آپ کے ہاں بائر کے پاس جو ایک ریسیونگ ڈیبارٹمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے وہ ریسیونگ ڈیبارٹمنٹ ریسیو کرتا ہے اسپیکشن کرتا ہے کاؤنٹ کرتا ہے ریسیونگ ریپورٹ بناتا ہے پرچیز ڈیبارٹمنٹ میں بھی جمع کرائے گا جب آپ گرس ریسیو کریں گے تو پھر آپ پرچیز کرتے ہیں اور جس کا سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ پرچیز انوائس ہوتا ہے یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو سیلر نے تیار کیا ہے سیل انوائس کے نام سے سیلر کے لیے سیل انوائس ہے اور آپ کے لیے پرچیز انوائس ہے اگر اکیٹیویٹی پرچیز یاد رکھے گا ایچ ایچ انوائس سپورٹیز بائی ڈاکومنٹ جو آڈیٹر آئے گا وہ آڈیٹ کرتے ہوئے آپ سے مانگے گا نا یہ انوائس کی اگر سپورٹنگ ڈاکومنٹ دکھاؤ ایویڈنس ڈاکومنٹ دکھاؤ زیادہ پرچیز انوائس جو ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ کی دور پر یوز ہوتا ہے دیل سپورٹنگ آج ہم نے ایک سوڑا سروی بزنس کو مرسنائز بزنس سے کمپیر کیا ایک پوائنٹ پھر ہم نے ڈیٹیئن میں آپ کو پرپیچر اور پیرارڈک کی میننگ اور میں ڈیفرنس سمجھا دیئے اور ہم اپنے نیکس تیکچر سے یہ وہ پھر انشاءاللہ دارہ جس پرپیچر میں سیپریٹ ریکارڈنگ کرنا سیکھیں گے پرچیس کی بھی سیرز کی بھی سیپریٹ ریکارڈنگ کرنا سیکھیں گے پرچیس کی بھی سیرز کی بھی زندگی باقی بہت بہت شکریہ السلام علیکم